آج کی اس ویڈیو میں دوستو ہم آپ کو دکھائیں گے لوکی کے بیچ کو تیجی سے گروہ کر کے اگر آپ چاہتے ہیں گھر پر لوکی کو آسانی سے اور بہت ہی تیجی سے گروہ کرنا تو آج کی یہ ویڈیو آپ کمپلیٹ دیکھیں ویڈیو کو آپ بالکل اسکپ نہ کریں اس کے علاوہ اگر آپ ہماری چینل پر پہلی وار آئے ہیں ویڈیو کو پہلی وار دیکھ رہے ہیں تو ہم سے جڑڑے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریش ضرور کر لیں جس سے کی ہرانا والا ویڈیو کا نوٹیپکسن آپ کے پاس پہنچے اور آپ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ پائیں چلیے لوکی کے بیچ کے پیکٹ کو کاٹ لیتے ہیں کاٹنے کے بعد میں اس کے اندر سے جو بیج ہیں ان کو نکال لیتے ہیں لوکی کے بیچ کو گروہ کرنے سے پہلے اگر آپ لوکی کے بیچ کو ایک سے ڈیڑھ گھنٹے پانی میں بھگو کے رکھتے ہیں تو یہ آسانی سے اور بہت ہی تیجی سے گروہ ہوتے ہیں چلیے ہم ان کو ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو کے رکھ دیتے ہیں لوکی کے بیچ کو گروہ کرنے کے لیے ہم جو سوائل میڈیا یوز کر رہے ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہے چالیس پرسنٹ ہم نے برمی کمپوشٹ لیا ہوا ہے چالیس پرسنٹ برمی کمپوشٹ کے علاوہ ہم نے دوسرا جو سوائل میڈیا لیا ہے وہ ہے کوکو پیٹ کوکو پیٹ کو ہم اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ زیادہ تیج گرمی ہے اور گرمی ہونے کی وجہ سے جو موستر ہے سوائل کا وہ بہت ہی تیجی سے ختم ہو جاتا ہے اس لیے آپ کوکو پیٹ کا استعمال کر رہے ہیں تاکہ ہمارے سوائل میڈیا میں موستر کاپی سمیں تک ہالڈ رہے ہیں اب ہم برمی کمپوشٹ اور کوکو پیٹ کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد میں باری آتی ہے ہمیں کس طریقے کا پورٹ لینا ہے تو ہم کسی بھی طرقہ کوئی بھی پورٹ یوج نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ پیپر کپ کا استعمال کریں گے ان پیپر کپ کے بوٹم میں کسی بھی ٹول کے مدد سے اس طریقے سے ڈرنیج ہال بنانے جس سے کی اشٹرہ پانی آسانی سے باہر نکلتا رہے اس طریقے سے سب ہی جتنے بھی گلاس میں آپ بیج لگا رہے ہیں سب میں ہال بنانے اور ہال بنانے کے بعد میں چلیئے باری آتی ہے بیج کو لگانے کی ایک گھنٹے پہلے ہم نے بیج کو اس پیالی میں بھیگو کے رکھا ہوا تھا اب یہ بالکل اچھے سے گروہ کرنے کے لیے ریڈی ہو چکے ہیں پیپر کپ میں سوائل میڈیا یعنی کہ کوکو پیٹ کو بھرنے کے بعد میں اب باری آتی ہے لوکی کے بیج کو کتنی گہرائی میں لگائیں تو ہم نے یہاں پر ایک گلاس میں ایک بیج کو ڈیڑھ انچ گہرہ لگا دیا ہے اب باری آتی ہے پانی دینے کی تو پہلی بار اتنا پانی دیں جس سے کپ کے ڈرنیج ہو سے پانی باہر آ جائے اس کے بعد میں باری آتی ہے ان کو کیسی جگہ رکھا جائے تو آپ بیج لگانے کے بعد میں ڈاریٹلی سن لائٹ میں رکھیں لوکی کے بیج کو ڈاریٹلی سن لائٹ میں رکھنا جروری ہوتا ہے تب ہی اچھے سے گروہ سٹارٹ ہوتی ہے زیادہ تیج دھوپ پڑھنے پر مویسر ختم ہو جاتا ہے تو بیج گروہ سٹارٹ کرنے میں تھوڑا دکھت کر سکتا ہے اس نے آپ کسی بھی بڑے برطن سے یا پھر کسی بھی بڑی ٹوکڑی سے اس ٹوکڑی کو ڈھک کر کے رکھ دیں جس سے کی مویسر بنا رہے تو ہم یہاں پر بڑی ٹوکڑی کا استعمال کر رہے ہیں اس طریقے سے اس ٹوکڑی کو ڈھکنے کے بعد میں ہم اس کو ڈاریٹلی سن لائٹ میں رکھیں گے چلی دیکھتے ہیں کچھ دنوں کے بعد کا ریجلٹ ان پیپر کپ میں لوکی کے بیچ کو لگائے ہوئے پورے بارہ دن کا سمیں ہو چکا ہے بارے دن کے بعد کا یہ ریجلٹ ہے ریجلٹ بہت ہی اچھا آیا ہے سب ہی بیچ اچھے سے گروہ اپنی سٹارٹ کر چکے ہیں اور کچھ پودوں پر تیسری پتیا بھی آ چکی ہے جیسے کی یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں اس پر تیسری پتیا آ چکی ہے اب باری آتی ہے اس کو ٹرانسپلانٹ کرنے کی یہ صحیح سمیں ہے ہم ان کو ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں کسی بھی دوسرے بڑے گملے میں ٹرانسپلانٹ کس طریقے سے کیا جاتا ہے کس طریقے سے سوائل میڈیا یوز کی جاتی ہے اس کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں اور استعدادوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ویڈیو پسند نہیں آتی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں